اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد الرسول اللہ حفظ اللہ حفظ یہ حفظ یہ حفظ اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے رسیہ اور یوکرین کی بیچ میں جنگ جاری ہے اور اس میں رسیہ کا ساتھ دینے کے لیے چچنیا کے ہزاروں سپائی اسلامی سپائی جنگ میں اتر چکے ہیں دوستو جنگ سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا جنگ کوئی آخری راستہ نہیں ہے رسیہ اور یوکرین کو بات چیت اور ڈسکسن کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے دوستو جنگ اور حملہ کسی بھی ہو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے آج یوکرین پہ حملہ ہوا ہے وہاں کے لوگ تڑپ رہے ہیں جس درد سے آج یوکرین گزر رہا ہے اس درد سے فلسطین اور سیریا کے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن کوئی دھیان ہی نہیں دیتا پتا نہیں کیوں سائد ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ و اکبر کی صدا بلند کرنے والے ہیں وہاں کے لوگ اللہ و اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں دوستو یہ وہی یوکرین ہے جس نے دوہزار تین میں عراق پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سات ازار سپائی بھیجے تھے اور ایک الیکٹڈ پریسیڈنٹ کو فانسی دینے میں اس نے مدد کی تھی اس حملے میں یوکرین کی فوج تیسری سب سے بڑی فوج ہوا کرتی تھی اس حملے کے بعد عراق کے لوگ اور عراق تباہ ہو گیا تھا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بے سہارا لوگوں پر حملہ کرنا ان سے جنگ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے باتچیت اور ڈسکسن کے ذریعے معاملے کو سلجایا جا سکتا ہے جنگ سے خوریزی تباہی اور بربادی ہی ملے گی ہزاروں لوگوں کی جانیں جائیں گی ہزاروں لوگوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے امن اور سمجھوتے میں ہی سبی کی بلائی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ بے گناہوں کی جان کی حفاظت فرمائے آمین